ایک پینڈ پنجاب دا چینل دیکھنا رہے ہیں پیار پری ساتھ سی کال سلام نمستے آدھا دوستو آج جس ہی آئے ہیں چک نمبر تین سو ایک جیم بے گوجرہ تحصیل دے ایک پینڈ وچ انیس سو سنتالی تو پہلے ایک پینڈ ٹوبا ٹیک سنگ تحصیل بے چاندہ سی گوجرہ تو لگ پاک چھ ساتھ کلومیٹر دے فاصلے تے بسے ہوئے اس پینڈ وچوں سنتالی تو پہلے سردار جسویر سنگ ہنوں دے اباو اجدار سردار کرم سنگ گل سن اف سردار گنڈا سنگ گل سن اف سردار نوپا سنگ گل رہن دے ہندے سی انہ دے نار نار اس پینڈ وچ لگ پاک پندرہ خاندان پوروی رہن دے سی جنہ دا تفصیلی زکر ویڈیو دے پہلے پارٹ وچ کیتا گیا ہے اور انہ دے کلے کلے دے کار بھی دخائے ہیں اس ویڈیو بچ ساڈی ٹیم سردار کرم سنگ ہنوں دا کار نوپا سٹیشن گورنمنٹ ایم سی ہائی سکول جنہو پہلے ایم بی ہائی سکول کہندے سی انہ دا ڈیرہ اتے انہ دی زمین بھی دخائے تھی چک نمبر تین سو ایٹ جینبے ایک پینڈا جی سردار جسویر سنگ گل ہنان دے بزرگان دا جو کہ ایک کتاب بھی لکھ رہے نے جس ویچ تاریخ نارجوڑیاں ہویاں ظلم و ستم حتی سانج دیاں سچائیاں بیان کیتیاں جان گیاں گل کر دیاں سردار نوپا سنگ ہنان دی جو کہ انگریز دی فوج ویچ دفع دار سی اور لگ پگ بائیس سال فوج ویچ سروس کی تھی سردار نوپا سنگ دا ایک پہی بیٹا سی جس دا نام سردار گنڈا سنگ سی سردار گنڈا سنگ دے گو تین بیٹے اور ایک بیٹی سی وڈی مونڈے دا نام ہر نام سنگ سی جو کہ پڑے علی خیاسی اور ایگری کلچر ویچ کم کر دا سی انہ دے دو بیٹے ایک بیٹی سی پہلے بیٹے دا نام پرفیسر دلیف سنگ سی دوجہ دا نام ترلوک سنگ سی گے جو کہ انگلینڈ رنڈے نے پہنڈا نام سردید کو اور ایوی انگلینڈ رنڈی ہے دوجہ مونڈے دا نام سی سردار تارا سنگ جو کہ سردار جس ویٹ سنگ گل ہونا دے دادا جی سنگ سردار تارا سنگ ایم بی ہائی سکول گوجرہ جو کہ ہون ایم سی ہائی سکول گوجرہ دے نام تو جانے جاندہ ہے کو سوچ انیس سو اٹھتی تو لے کے انیس سو سنتاری تک بطور جے ای بی ٹیچر رہے سی اس تو پہلے ہو چاک نمبر ستانما جیم بے وچ پڑاندے ہم دے سی گنڈا سنگ دے تیسرے منڈے دا نام کرم سنگ سی جو کہ زمیدارہ کرواندے سی اور کاردے کار مختار سی انہ دے اگوں تینے لڑکے اور دو لڑکے ہیں سی سردار جس ویٹ سنگ ہونا دے دادا جی سردار تارا سنگ ہونا دے دو بیٹے سی سردار ملکیت سنگ جو کہ سردار جس ویٹ سنگ ہونا دے پیتا جی سنگ پسوے لیو خالصہ کالج لائل پور وچ بیے کردے سی آپ دا جنم انیس سو چووی وچ ہویا سی بعد وچ انڈیا جا کے ایڈوکیشن ڈپارٹمنڈ وچ سینئر سکینڈی سکول چون ایز ای پرنسٹی پر ریٹائر ہوئے سی انیس سو نڈنمے وچ آپ جی دی ڈیتھ ہو گئی سی دوجہ منڈے دا نام درشن سنگ سی جو کہ انیس سو چوتی وچ پیدا ہوئے سی ایم سی ہائی سکول گوجرہ وچ نومی جماعت وچ پڑھتے سی انڈیا جا کے لدھیانہ کالج تو بی اے کیتا اس تو بعد علی گڑھ مسلم یونیورسٹی تو ایم اے ایل ایل بی کیتا پانچ سات سال وکالت کرن تو بعد سات سال انگلیٹ چکے زارے پھر تو تو واپس آکے انیس سو بھتر وچ کینیڈا چلے گئے سردار کرم سنگھ ہونا دے تین بیٹے دو بیٹیاں سی پہلے بیٹے دا نام رنجید سنگھ سی جو کہ ٹیچر ریٹائر ہوئے سی اور آج کل پینڈ دے سر پانچ سنگھ دوجہ منڈے دا نام امرجید سنگھ جیڑا کے بینک وچوں ہے آجے مینجر ریٹائر ہوئے سی بعد وچوں کینیڈا چلے گئے سی سربجید سنگھ جو کہ سردار کرم سنگھ ہونا دے تیجے منڈے سی بی اے بی ایڈ کی تصیح اور میر دے ٹیچر سی ریٹائر ہون تو بعد پینڈ وچی رہ رہنے سب تو وڈی بیٹی رنجید کور ہونی بھی ٹیچر ریٹائر ہون تو بعد کینیڈا سیٹل ہو گئے سی دلیب کور وی ایز ای ٹیچر ریٹائر ہو کے پینڈ وچی اپنی زندگی گزار رہنے سردار ملکیت سنگھ ہونا دے تین بیٹے سی سردار جسویر سنگل سردار ستویر سنگل پر مندر سنگل سردار جسویر سنگل ہونان دی پیداش انیس صبح ونجا چھوئی سی اور آپ جی بی ایس کی کرنطوباد ڈائریکٹ ڈی ایس پی پرتی ہوئے سی دو ہزار بارہ وچ آپ جی اڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ٹائر ہوئے سی سن دو ہزار وچ جد انہ دی ڈیوٹی کو سوگو وچ لگی تا ادھر انہ دی ملاقات پاکستانی رینجر دے آفیسر اور جوانہ نار ہوئی سردار جسویر سنگل ہونانے انہ دسیا کہ میرا جدی پینڈ گوجرہ دے لگے چک نمبر تین سو ایک جی بے ہے اور میرا دیکھنو بہت جی کردہ ہے پاکستانی جوانہ اور افیسر نے انہ دی اپنی مٹی نار محبت نو بیکتے ہویا اپنے قیمتی سمیچوں کچھ ٹیم کٹ کے ایک لمبا سفر تاہ کرنطوباد چک نمبر تین سو ایک جی بے دی پنتاری منٹ دی ویڈیو بنا کے سردار جی ہونانوں پینڈ دی سیر پھوائی اس تو بعد سردار جسویر سنگل ہونانے اپنے پینڈ بارے مزید شان بینڈ کیتی اور ایک کتاب لکھنا شروع کیتی یہ سوچ چک نمبر تین سو ایک جی بے ویچوں اٹھ کے جانوارے پندرہ خاندانہ دی تلاش شروع کیتی یہ سوچوں ہون تک اٹھ خاندان لب گئنے اور انہ نار ملاقات بھی ہو گئی ہے باقی خاندانہ دی تلاش انشاءاللہ اس ویڈیو تو بعد مکمل ہو جائے گی اٹھ کے جانوارے ہیں ویچوں ایک ترانمے سال دے بزرگ زندہ سے گئے لیکن ڈیڑ دو مینے پہلے انہ دی بھی ڈیٹھ ہو گئی ہے اور روزیلہ حشارپل ویچ دارہ پور ترمکور ویچ رہن دے سی سردار ملکیت سنگلے دوجہ منڈے سردار ستویر سنگل ہونانے بی ایک انتوبار کھیتی باڑی شروع کر دیتی سی اور آج تک ایسے شعبے نال جڑے ہوئے تھے سردار پرمندر سنگل جو کہ جسویر سنگل ہوناندہ سب تو چھوٹا ویر ہے آج کل امریکہ ویچ سیٹل ہے انیس سو سنتاری تو بعد سردار گنڈا سنگل ہوناندہ ایٹ ابر پاکستان تو اٹھ کے موگے تو دس کلومیٹر جگراؤں واری سیڈتے پینڈ مینہ ویچ جا کے آباد ہو گئے سی ایک ہاندان اٹھارہ سو سنتان میں ویچ جہاں آباد کاریدہ سلسلہ شروع ہویا سی او دو مینہ پینڈ چوہی اٹھ کے تین سو ایک چک ویچ آئے سی پھر قسمت دا چکر چلیا تیپ پرے ہوئے کار چھٹ کے دوبارہ مینہ ویچ جا کے ہی بسنا پیا جتھے اللہ ہی اور افلائیہ گجر واراکار انہوں ملیا پینڈ ویچ مسجد آج بھی موجود ہے اور کوج کار مسلمان تیلیاں دے بھی ہے گئے دوزار انیوے جنرل سنگھ وطن سنگھ دا لڑکا کینیڈا ویچوں تین سو ایک پینڈ ویکھن آئے سی سردار گنڈا سنگھ انہوں دی فیملی دا دی ہے کہ سانو چک نمبر تین سو دو نورپور دے نمبردار نیک ممن نے پینڈ چو نکن لگیاں ساڑھی بہت مدد کی تی سی ایس پینڈ ویچوں جانواڑے مکند پور پریواردی لڑکی یو ایس سے دی پہلی پائلٹ ہوئی ہے جس دا نام حرشمیر کورسی ایک ایک مربع گیر کاشتر برادریاں نو دیتا سی پینڈ ویچ دو پر دوارے سی لوگ بہت پیارنا رہن دے سی کرم سنگھ اینڈ پرک سنگھ نام تک گوجرا گلہ منڈی ویچے آٹھوی سی ویڈیو ویچے کلی کلی چیز دکھاواں گے ساڑھی نال جو ریڈیو گورنمنٹ ایم سی ہائی سکول جیڑا کے پاکستان مدن تو پہلے ایدہ ناسی ایم بی ہائی سکول ایتھے جسویر سنگھ ہونا دے دادا جی جیڑے تارا سنگھ سے گئے اور ٹیچر سے گئے انیس سو تھتی دو انیس سو سنتاری تک او ایتھے پڑا دے رہا اس تو پہلے او ستانما چاکے دے ویچ پڑا دے ہم دے سے گئے تارا سنگھ ہونا جی ایتھے پڑتی ہو جیسے کے اور سکول دے نال ہونا دے بہت ساری ہیں جاتا جوڑی ہیں ایتھے جیڑا تو انہوں سکول بلاگ نظر آرہے ہیں ایتھے بلکل انیس سو سنتاری تو بڑھن تو پہلے دے بلاگ آگا ایتھے توڑوں توڑ جیڑا بلاگ آگا ماسٹر صاحب انہیں بھی تو اندسنگ کے ایتھے سارا پاکستان بڑھن تو پہلے دے ایدھر ایک لبارٹی ہوں دی سی ختم کر دیتی ہے انہیں ختم کرنے تو بعد ہے اپنا ہونے سے مکل بیڈ مینٹن دا گراؤنڈ بناتا ہے جی یا ویسے کھلی یا تھوڑے دسیو جی محلے کو سکول بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہم گورنمنٹ ایم سے سکول گوجرہ کے مین روڈ پہ کھڑے ہیں یہ مین آفیس مشن روڈ ہے مشن روڈ ہے اس کے بعد یہ تو بات اسے اندر آجنے ایتھے مین روڈ ہے اس تینال رائٹ سائٹ دے اوپر جڑی ہے یہ بہت پرانی بیلڈنگ ہے یہ انگریز دور دی بنی ہوئی ہے بڑی سگیر دے دور دی اور بڑی اس کو ابھی جو ہے وہ رینو ویٹ بھی اس کو کیا گیا ہے بڑا خوبصورہ جو ہے وہ ہمارے لان میں پھوارا بھی لگا ہوا ہے ابھی ورکنگ انڈیشن میں ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ بہترین گلاب پھول اور شجرکاری اور اس کے علاوہ بہترین بیلڈنگ ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس انیس سو چودہ سے لے کر انیس سو سنتالیس تک جتنے بھی ہمارے ادھر مسلمان اور سکھ ہندو جتنے بھی دوست اپنے ایڈ ماسٹرز رہے ہیں ان کی ہمارے پاس ان کا رکار بھی موجود ہے تو ہر لحاظ سے یہ سکول جو ہے پورے پنجاب میں بلکہ گوجرہ کی تاریخ میں زلہ ٹوبا ٹیک سنگھ میں ایک تاریخی اہمیت کا حمل ہے یہ اس کی خوبصورتی اس کے پڑے لکھے لوگ اور یہاں سے جو حاکی ہے حاکی کو فروغ جو یہاں سے ہو رہا ہے وہ والا اس میں تقریبا پورے پاکستان میں بلکہ ایک ایک وقت میں کومی ٹی میں جو ہے وہ چھے چھے کھلاری جو ہیں وہ گوجرہ کے ہیں اب بھی گوجرہ کے جو کھلاری ہیں وہ مطلب کومی ٹی میں جو ہیں وہ موجود ہیں پاکستان بندوں پہلے اے سکول گورنمنٹ ایم بی ہائی سکول اس وقت انہوں کیا جاندہ سی ایس تائم انہوں گورنمنٹ ایم سی آئی سکول کیا جاندہ ایک چار انیس سو چودہ اچ پہلے لیڑے تھے پرنسپل صاحب سی اور لالا کرپا رام صاحب سے گیا اس تو بعد خان یعقوب صاحب سی ملک غلامرسول صاحب سے اور اس تو بعد سعیر یعقوب شاہ صاحب اور آخر تک لالا شانو لال صاحب صاحب ایک چار چوتی تو لے کے چودہ اغسط انیس سو سنتالیس تک انہیں اپنی ہیں اس ادارے وچ بہت خدمات سارا انجام دیتی ہیں اور موسٹلی اتھوں دے لوگ جڑے سی وہ مسلمان سی اور پڑے لکھے سے اگر اسی دیکھ رہے ہیں کہ نمبر ایک تے لالا کرپا رام اور اس تو علاوہ نمبر گیارہ تے لالا شانو لال صاحب تو اس تو علاوہ جڑے نو لوگ نے اس سارے لوگ مسلمان سے اس وقت ہی دیکھ دیں ہیں کہ تعلیم دی اہمیت دنال اے تحصیل نہیں تھی یہ اس میں علم دوستی کا جو ہے وہ بہت زبردست ہے ان کا علم کا رو جان جو تھا وہ بہت زبردست تھا اور لوگ سیکھنے کے عمل میں تھے تو بہت پڑے لکھے لوگ سی سمہیدار لوگ سی انہیں اپنے آنالیا نسلہ نومی پڑھایا اور اس تو بعد انہیں یہ ساڑے ایریہ نے بہت زیادہ ترقی کی تھی اور بہت زیادہ پاکستان دی خدمت کی تھی میدان ویچ ایک تاریخی اہمیت دہام اللہ یہ تھوں حاکیدیں بڑے مشہور کھلار رہی اور کوچ اللہ ان کو جنرل سیب کرے فوت ہو گئے ہیں محمد اسلام روڑا صاحب یہ ریلوی میں تھے اس کے علاوہ بھی یہ تو ابھی لسٹ جو ہے وہ چھوٹی سی ہے یہ تو صرف چون لوگوں کی ہیں ہر دور میں پاکستان کی ٹیم میں تقریباً آدھی ٹیم جو ہوتی ہے وہ ہماری گوجرہ کی گورنمنٹ ایم سے اسکول سے گوجرہ سے جو ہوتے ہیں بڑے بڑے نام منظور الحسن صاحب اقبال بالی صاحب اور شید الحسن صاحب تاہر زمان صاحب عرفان محمود صاحب شباز جونئر صاحب ہیں تو یہ بڑے بڑے نام جو ہیں یہ سب اس اسکول کے جو ہیں وہ پڑے ہیں اور اس اسکول میں انہوں نے جو ہے وہ حاکی کے میدان میں بہت زیادہ جو ہے وہ یہ فروغ ان کو حاصل ہوا ہے اس ادارے کو اور اس گوجرہ کی درطی کو بہت زیادہ اور یہ مختلف میٹموں میں انہوں نے سرب کیا ہے اور بہت اچھے جو ہے وہ اس کی اب بھی حاکی کی ٹیم ہے وہ بہت بہت اچھی ہے اس وقت بھی اسکول سے جو ہیں وہ مبشر ہیں اس نے یہاں سے میٹرک کیا وہ بھی قومی حاکی ٹیم میں اس وقت انگلینڈ میں کھیل رہے ہیں تو بہت زیادہ جو ہے وہ ہمارے اس ادارے کی خدمات جو ہیں وہ بہت زیادہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبتہ پہلے بہت شکریہ جی تسی سکول دے بارے ڈاکومنٹری بنا رہے ہو اسکول جی ماشاءاللہ بہت پرانا وہاں پہلے بورڈنگ ہاؤس دے تاورتے انہوں انٹرڈیوز کیتا گیا جو پارٹیشن ہوئی تے اے دے گراؤنڈاں دے بیچ جڑے مہاجر سینہ انہوں کیمپنگ کر کے تو انہوں اتھے بٹھایا گیا ٹھہر آیا گیا تے ادھوں ہے اگر بورڈ نوں کرونا کور تے اے تھے کافی سارے ہیڈ ماسٹر اور ٹیچر جیسے سکھ بھی سکے تے ہندو بھی سکے جو تے میں سکول جوائل کیتا ہے تے میں نوں لائبرری دن چارج بنا آتا تے اے نائنٹی فور نائنٹی فائی بھی دی گالا او دوں بہت سارے ہندوان دے سکھاں دے سانو خاتا ہوں دے سانو ڈیٹ اپ برث اپنی چاہی دیا تے سانو نا اسے لائبرری جو ریکارڈ دے سانو ڈیٹ اپ برث پہ جو یا سی فی انہوں دی ڈیٹ اپ برث کر رہی تو کنفرم کر کے دینا پھر اسی پہ ہی دے ہندے سے گے تے اے ماشاء اللہ جی ایک سکولہ دے بچے ایک یونیورسٹی ہے اور اے دے بہت سارے سٹوڈنٹس جڑے نے او ساری دنیا چاہ پاکستان چاہتے ہے گئی ہے گئی ہے بہت دنیا چاہتے بہت امریکہ کینیڈا انگلینڈ بہت سارے دے اور پھر دوسیا کورو بورڈ ساڈا ایتھے ہاکی پلیئر جڑے ہاکی دی بڑی مشہور رہی ہے سکول دے بیچے سیونٹی فائیو دے قریب پلیئر جڑے نا او ساڈے پاکستان ہاکی نیشنل ٹین دے بیچے اے دے گئے یا اور ماشاء اللہ ایتھا سٹاف بڑا کوالی فائیڈ سٹاف بڑے ڈیسینٹ لوگ اور بڑی تاندہی دن آرے پڑھوں دے سکول دے بیلڈنگ بھی دوسری دیکھ لی ہونی ہے ماشاء اللہ پودے ہریالی اور مسجد دے ہلوکینی خوبصورت اور بچے دے ہلوکینی ڈسپلن دے بیچے مطلب اے ماشاء اللہ سرکاری سکولہ دے بچوں جڑے نا اے بہت بہت ٹاپ دے سکول اور ایسے سال چیف نیسٹر دا بز میں دا پروگرام ہویا وہ دے سڑیاں ڈسٹرک دے بیچے پانچے پوزیشن آیاں ڈیبیٹس دے بیچے بھی ناد خانی دے بیچے ایسے رائٹنگ دے بیچے یعنی ایسے سال دی گا اللہ اس طلابہ ہر سال ساڈے بچے ڈسٹنکشنز لیندے ہیں لیکن ایس سال جڑی لیٹس ساڈی پوزیشن آئی ہیں چھے پوزیشن آئی ہیں مختلف ایونٹس دے بیچے او دے تو بوری تحسیل دا سلسل کتاباں ڈیلیور ہونے ہیں پوری تحسیل چون سرکاری سکول کتاباں دین دے ایسے اپنے ویرہ دیلیور کردے ہیں بڑے کورک کرکل ایکٹیوٹی ادر دین سٹیڈی یہ تھے بہت ڈیان انڈکشن ٹریننگ یہ تھے علامہ گوال اپنی سٹیڈیاں ورکشاپس یہ تھے جنب بوردہ مارکنگ سینٹر یعنی کوئی ایسی چیز ماشاءاللہ میں اسکول واسطے بڑا دعا کردہاں کہ یہ فالدہ پھول دا رہے ہیں بچے پڑھ دے رہے ہیں اور سارے ملک دی خدمت کردے رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں گورنمنٹ احمد سیہ سکول ویلچ انسو پچانے ویڈو ٹیچر ہاں ماشاءاللہ ہاکی ٹیم کرکٹ ٹیم شروع تو بڑی کامیاب چلی آرہی ہے اے ساڑے ایسا وقت کلاب جاری نے پی سی بھی انڈریا سے بڑے خلیفہ میں موٹرل کلاب ہے اے بھی کلاب ہے اور ادھر پھرکے فوٹبال گراؤں رہا ساڑے نال سامنے تے یہ جو پیچے کرکٹ دی بہت عالی قسم دی پیچے چنور دے علاقے جو بڑی خاص کمیٹری لے آکے دیتھے پیچے بنائے گئی ہے اس تو پالی شہر سے پھر ہاکی دی دا گراؤں رہا ہے تے ایتھے ماشاء اللہ بڑی ہیں زبردست ٹیمہ تیار ہو رہی ہیں اور ہاکی دا خاص دورج میں پہلے ساڑے دوست سائید رفیق صاحب جسیہ کی شروع تو لے گئے قومی ٹیم دندر خلاڑی رہنے چھے چھے سات سات بلکہ اٹھاڑ خلاڑی بھی ایک ٹائم دندر قومی ٹیم دندر خلے رہنے تو تعلیمی لی حاج نارو بھی بڑا کامیاب سکول سپورٹ ہے حوالے نارو باقی عدوی پروگام مند ہے حوالے نارو زیلے جو ہمیشہ پوزیشن ہے جنہاں ساڑا سکول بلکہ سکول لاندھے وچوں جنہاں کے سائید صاحب اندھا سیاہ پورے زیلے وچوں سکول لاندھے یونی رسی ہے تھے ہمیشہ دوزار تو اباوت تھے دوزار اکیسو بائیسو تیسو چوئیسو بلکہ پہلے دور پہتا تھے سفارشی داخلہ ہونتا تھا داخلہ آسانیہ ملدہ نہیں سی بڑی مشکل بچے داخل کرونے پہتا تھے بلکہ بڑی بڑی اگلے سفارشیں کرونے تھے ایس وقت بھی یہ دو کلاب جیڑے نے کرکٹ دے چل دے نے پی سی بھی دیتا تھے اسی ہیں جی گلہ مینڈی گوجرہ دیویچ جتھے کے دادے سے اپنا کرم سنگھ اور پاکت سنگھ ہونا دی آرد سکی سی نیر آرد تھیا نزیر احمد جات صاحب ہے گیا انہوں نے انٹرویو بھی کیتا سکا ساڑے چینل دے بھی موجود انہوں نے پوچھنے ہیں جی کہ انہوں نے آردت ہے گی سی اگر انہوں نے علم چھوئی تا دسنگے نہیں باقی جنہ دیا آردتا ہے گیا سی انہوں نے بارے تھوڑا بہت دسنگے چا چاہی سال نوزرہ دسیو ایتھے کنہ کنہ دیا آردتا سکیا عمومن آردتا سب ہندوانیا سی ایک آٹھ دیا سب منٹی دے بیچ سی مرزائی وہ مسلمان نہیں سی اور مرزائی سی ایک آٹھ پھے اس پہلے نمی نمی دو یا تین سال ہو سی ایتنوں رائیں آئے انہوں نے سی آٹھ سپائی منٹی دے بیچ دو پھے مسلمان نے آٹھ نہ ہو گیا اس پہلے دو منٹیاں سی عباد گشہر دے بیچ اس منٹی دا میں نو سارا علمیاں دوسری منٹی دا میں نو کوئی علم نہیں میری بہتا ہے نو بہت ہی عمر نہیں سی پہلے میں پڑھ دا رہا ہے سکول دے بیچ سکولوں شد دے دیمی دارہ کانلا پہ منٹی دے باپ آندا سی میں کٹا ہوں دا سی اس وجہ ساری منٹیاں نہیں جاندہ ایس منٹی دے بیچ کوئی میرے کلاس پہلے ہوئی آٹھ تھی ہم دے سی ہونٹے شاہر دے نامی پہ لگایا اس منٹی دے بیچ کوئی ہو سکتا ہے سیکھ بھی آٹھ تھی ہوئے ایس منٹی دے بیچ سیکھ آٹھ تھی کوئی نہیں سی ایک مرزائی ہوں دا سی ایس منٹی دے بیچ سیکھ آٹھ تھی باقی سارے ہندو سی کے باقی سارے اس منٹی دے بچ جننے کلندے سی وہ بھی ہندوی ہوندے سی ہاں جی دونی چاندہ تولا تھا دونی چاندہ اور مغالوں تولا سی ہوتا نہیں سی دونی چاندہ اور جڑے سلوک سے اس میں مجتہ ہو گئی ہیں بڑا پا ہوں میری ایک سب برسا ہے کہ کوئی یعنی پول گئی ہیں اس میں ایک بات ہے کہ برف کا کار کھانا بنیا چانگر وڑتے ہیں پہلے سشارت برف کوئی نہیں چھونتی بھیجلی کوئی نہیں چھونتی بھیجلی دا پھر اپنا ہی کوئی انتظام کیتا کوئی بنایا بڑا سارا کوئی چارجیں پہلے پہلے وہ بھیجلی دے ہی جانتے تھے پہلے اتھے بھیجلی کوئی نہیں چھونتی بیچہ ساڑی ہوشتے بیچہ جس ویرے تو معجر لوگ ہویا ہے وہ دے بیچہ آباد ہوگا ہے وہ منڈی نہیں رہی وہ آباد نہیں چلے گیا علاقہ سارا منڈی کوئی ہونڈ چل رہی ہے گوڑی دے بھیجلی پہلے منڈی ہو دی سی وہ بھی نمی بنی سی وہ دا ناسی نمی منڈی یہ پرانی منڈی ہوئی ہے گوڑی دی سب تو ہندوستان پہ زیادہ گندم گوڑی دی منڈی پیدا ہندی سی یہ دا ناسی اس واسے دا نائی پیاسی گوڑی دا منڈی یہ دے بیچے پھر یہ دی شوری دی کتر تنے ایک ڈاکٹر پیجیا ہے پچند سنگھ ہو دا ناسی وہ اکھاں پڑھو دا سی اس ویلے سارے ہندوستانی اکھاں گوڑی دے باندی ہیں سی گوڑی دے بیچے کہ وہ سرائے ہندہ اپنی بچی دوں انگلینڈ چل رہ گئے تھے آیا اکھ پڑھو دے اور ڈاکٹر نے انہوں دیکھا دیکھ کے کہاں لگا میں اس ویلے چھے مینج پڑھ دا سی پھر یہ آکھ نہیں باند ساگتی نال ڈی سی ہو دے آسی فیصلہ بات ہو اس ویلے لیل پر ہندہ سی فیصلہ بات نہیں پھر وہ بچی دے دیکھ کے ڈاکٹر نے کہاں پھر یہ آکھ نہیں باند ساگتی وہ بڑا آئی پریشان ہوا ہے پھر وہ بچی دوں کار تجھ بٹھا کے دیکھ ڈاکٹر نے چیسے لے آیا پھٹا لائیا نا کار تا سوازہ باند گی تا تو بچی دی پورپڑی دے بیچے لگا وہ تو خون نکایا ہے اور بچی دوں چاک کے ڈاکٹر صاحب پٹی کرنا گے تو بچی گئے دی میں انتے دسن لگ پیا وہ دیا دو میں اکھاں بڑ گیاں بچی دیاں وہ دی ڈاکٹر نے دا ہونے دے دا کوشیش پھر وہ جان لگا ڈاکٹر نے سار دا خطاب دے گئے بیس رہے ہیں دا گوڑ دے بچوں ڈاکٹر نے کہاں کہ سار سردار ہر پچن سینگ دا خطاب دے گیا ایک پینٹ پنجاب دا چینل دے ٹیم پہنچی سکی جی چاک نمبر 301 جیم بے چانگ برانج دے بچ ڈیڑی کی گوجھرے تو تقریباً کوئی پانچھے کلومیٹر دے فاس لیتے ہیں ایس پینڈ نو کوٹ فار کشن سینگ بھی کہن دے سکے اپنا سنتاری تو پہلے اینا سی گا لیکن پھر جددہ جددہ ٹائم گزردہ گیا 301 جیم بے ہی رہ گیا اتھو اٹھ کے گئے سکے جی کرم سنگ والد گنڈا سنگ والد نوپا سنگ ایس گے جی اپنے سردار جسویر سنگ گیل ہونا دے اباؤ اجداد ہونا دے وٹکے ایس ساڈینا جیڑے بزرگ مجود آجی بابا جی تاج محمد اے پرانے مند دے انسائکلو پیڈیا سمجھ لو پی اینا نے جیڑیاں جیڑیاں سانو گلان دا ہزیتیاں جو جو اینا کو لو معلومات مل گئی پینڈ دے بارے جیڑیاں پندرہ فیملیاں دا ذکر کیتا سی او ساریاں فیملیاں دے کلے کلے بوہے مرے لیا کے انہیں سانو انہوں دے بارے دسے آیا اور آج ہون ایس ٹائم ہزی سردار گنڈا سنگ انہوں دے ڈیرے دے بیٹھے ہیں او اے جیڑا بورڈ لگائے انہوں دے ڈیرے بیچ لگائی تھے پہلے کھوئی بھی جگہ تو انہوں سے دکھا مانگے بزرگا نڈا باقی مزید انہوں دی فیملی دو بارے کھال بات کر دے جی بابا جی کی حال جالا جی ٹھیک ہے جی اللہ شکرا بابا جی دسوں ہاں زرہ ہو جڑے سنتاری دو پہلے تھے فیملیاں رندیاں سے گیاں انہوں دے بارے تھوڑے چانن پا او نا سارے نہیں یہ کرم سے ہوں گی گھنڈا سنگ تیرہ سو لمرزار پورا پیوگ گھڑت سنگ اچھا اوڈو بار گھرپال سنگ نار اوڈو نار دیگندر سنگ پاگ لبانا پھر لالو لبانا گھرراس لالو لبانا کول سامنا پھر اوٹم سنگ اوڈو مونڈے تینے رام سنگ جاگر تیتو سنگ پھر آب آگا آج برگا شمدن بنانے چاہے مہم برگا شہے آج آج تیگر پر آدھ دار آج پھر 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 چارہ سنگھ وہ دو اور گاں پھر آگے دسندہ سنگھ پھر آگیا گردیال ساں نارو پراپتی جائے نیندہ سنگھ پراہ پر بیٹھے چیجہ سنگھ بابا جی نا جو تکڑیاں فیملیاں کیڑیاں سے گیاں چیج میں ہوا کہہ تکڑیاں ہوتائی تکڑیاں انہم وہ لوگ چ тут چیج ہے نہ نشطل مربے مربے اٹھتارے سی بھاگدے بھاگدے سی چیڑے مہاری پانی سی موگے کتنے سی موگے ایک موگا سی تھی ایک موگی بھی مربے موگی تھی ٹھائی مربے موگے تھی بابا جی تو آٹھا بسے انہا نار لینڈ دین میڑورتا کے داندہ بڑا چنگا بلے بہت چنگے بندے موڑ کے اوڈ داندہ نہیں آگے بسے اس پینڈ چنگے موڑ کے اوڈ داندہ چنگے گئے سی اوڈ داندہ بسے نہیں آگے تھے وہ جی جمانہ آگیا وہ بہت جمانہ چنگا ہے وہ بہت چنگا جاندے ہی ہاں جی وہ ایڈا میں ہسی پینڈ دے سے پانچے سی تھی خود دے جاندے چنگے اوڈ دے سے پانچے ہیں وہ مسہ لی تھی رہن دے بسندے ہی ڈا ریاستکپورتھالا شایر تھی تسسیری ریاستکپورتھالا شایر چھو آئے ہو سکا ہے ہاں جی اوڈ دوں جڑکیا ہے اوڈ جڑکیا ہے چلار رمائے تشا رہن میں کی جو بہت سے ہیں جو رہے ہیں ساڑھے بڑے رہے ہیں کہ دار دیرنانے نونے آئے ہیں اور اور ٹھیک سی بندے بہت چانگے بندے دوزار اونی ویچ کندے جرنیل سنگ جڑے کے کنیڈا رہن دے اونا اونا دا اپنا وطن سنگ اونا دا لڑکا سی وہ پینڈ دے کے گیا سی ملے سی تو ہاں جی ملے ملے دو بڑا آئے ہیں جو دو بڑا آئے ہیں جو دو بڑا آئے ہیں ایک اور ایک آیا ہے ایک آیا ہے تو بابا کدھا آنا نے جو دو آئے سی پینڈ دارے نے کس طرح آنا نو ویلکم کیتا کس طرح آنا چلیا ہے بارسجی اونا مٹی پہ آگیا ہے انہوں نے دوالے آجے ہی ویچے میں چور مٹی پہ آگیا ہے ویچے میں کوئی نمی چیز پینڈ دے جو پہار کرتے ہیں انہوں نے داتار خوش ہوگئے وہ گئے تھو ڈی تیور آئے ہیں میرے کو یہ پیل لیں پرانے بندے تسیل سی کی با بہت بہت بول پانی شانی پہ آیا ہاں جنی جو گیا گریب بنے جی گر لگو باندہ دلدہ گریب نہ ہو تو آنو جو کس پتا ہے ناؤ تو کسی اللہ 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 شکرا بابا جی انہاں نے بھی ذکر کیتا کہ 302 دا نورپور دا ایک لنبڑ دار سی نیک محمد انہاں نے ساتھی بہت مدد کی تھی اور میں سلوڑ کرنا لنبڑ دار دی فیملی اگر سانے سون دی ہوئے جنہاں نے اس اکھے ٹائم دے بے چنہ دی فیملی دا ساتھ دیتا اور انہاں باہ فاظت پرنڈو کڈڑن چینہ دی مدد کی تھی کڈڑن دی مثال جان لب وہ اسی وہ وہ نہیں میں بے گئے وہ وہ ہی وہ دروں ہی وہ دروں آئے ہیں ایسی بابا یہ نا دے کوئی ایسی نیکی جڑے بندے اوٹھ کے پندرہ کار گئے جیڑی لوگ آج بھی جاد کردے ہوں پی آر اینہاں نے آس آڈے نا بہت نیکی نیکی بہت کردے رہے ہیں میرا نانا گج رہی تھے سارے سکھ جڑے نا دے کر گئے دیتا وہ چنور پھڑ دیا چکڑے موسیقا ڈ direct door دین ایسی نیکی کوئی چیزی لوگ آج لیک چھڑے دخشو تشکڑے پپر کے خلصی اللہ صاحب ا overseox کے پھواؤ ٹان ٹھال الساٹہ پپڑڑے وہ آ Quanڈ بہ رہے ہیں eux آنے گا یہ آگے ہیں آ کتا رکھ چانہ موسیقا سعة رہی تشکڑے ٹھ complementary وہ تچہ hein پڑڑھن تم نوں پڑڑھے چکڑے پند پڑڑсть ہاں جاں جی سارے پینڈوں مامائی گا ہاں جاں مامائی جاں جہاں 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 چیتا والد جرہ برمانی لڑائی جرہ برمانی وہ سارا والد جرہا برمانی لڑائی جی فوج شی پھر وہ وہ گی لڑائی تیرہر بھرڑی اپنے اتھینگین کے کرار کو کھاردا رہاں تیرہر بھرڑی تنخاہ ہو نی تنخواہ پینشنان نہیں تنخواہ 13 całe شرکہ بگو میں مورس انہائی ثانتہ بگو محمد وہ سادس بڑا تامن بڑا تامن سی سامن بہت سی سامن بہت سی بابا چیتا نی آدھا بھی یار کتنا دا سامن سی ہون کتنا دا جالم سامن آگیا جالم یا جی ہون جو بہت سامن سامن جی ہون یو اپنے پنڈ دنے ویچ کےڑے کےڑے چو لوگ آکے بیٹھے گر راش پوڑنے بڑھے تو کوئی اور امبر سریعت کوئی اوڈیان ویڈیان کرتے ہیں بڑھا گیا پرانے لوگ تا نو یاد کر دے ہونے لوگ تا نو گھڑی اٹھ کے گی سنتاری موسیقی 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 دنگرانو پانی پونی پڑھا دیا ہم دا سی کھاڑے دا جماع کر کے نا پانی ہونڈ بھی دائیا کافی چیزاں جڑی ہیں سا نو پانیاں دیکھنو میڑیاں جی باکی زمین جڑی ہے جی بزرگ دازدے ہیں کہ انہاں دی موکی دیسی آن باگ لاندی کوشش کیتی گئی ہے اللہ پاک کام جا بھی دوئے میرے خال مالٹے تھے باغ چھوٹے چھوٹے بوٹے لگے نظر آ رہے بابا یا کو بوٹے بھی لائے یا میرے خال مالٹے ہیں ربی سنی ہی بھگیچی بڑی سنی ایک سپنی ہے اب آکھا کھلا یہ ہے دنگان باہ پورا دواڑا یا ملیا بوٹ بھی کافی پرانا لے گا بوٹ اپلا ہے پھر بھی سترک سال پرانہ تا ہونڈا ہے یہ نگل ہو انہوں نے بھار کر پانت سال بھار لگا ہو آلہ لگا آلہ لیا یہاں دیرہ آوانہ اللہ پاک دیکھ بزرگ ہستی ہے اللہ خیار رکھے ہویا دون چون سالہ تک تیار اچھے بابا جی ساری زمین انہوں دی سکی ہے ساری زمین انہوں دی سکی ہے وہ تو تکریا رہے ہیں یہ مرابا پورا ہے بنجی کے لئے یہ وہ نا دے دون مرابا ہے وہ گیتے ہیں ہاں تو سوہ لانگ تھا ہم تو سکا ہاں یار سوہ ناں ہاں سوہ ناں ہیتے مکر ہاں سوہ دخان دے کوشش کریں گے سوہ اگر گھڑی ساٹھی آگے تک چلے گی ہمارے دکھانے ہیں سوہا بھی آؤ جی بابا جی ساٹھے نال جیڑیاں جیڑیاں چیزیں ہیں نشانیاں پرانیاں پوری کوشش کر دیں جی اچھے طریقے دیں نال دکھائیاں جان اے کتے سوہا ہمارے در اٹھے پہنچا ہوں ہمارے دیتے چیزیں جنرے دے مصلاحاہ نائے دے پہنچا ہوں پرانی ساڑی دیتے ہیں یہ ذریعہ دیتے ہیں یہ سوڑی دیتے ہیں ہمارے دوچھے ہیں ہمارے دے ہیں ہمیں یہ ساتھا ہے کیامرامن فعلی بچے ہیں یہ چھوڑا ہے یہ زمینہ جیڑیاں سردار سویر سنگیلوانا دے سردار کرم سنگھ سانف گندل سنگھ بابا جی اتھون موگی نہیں آیا موگی نہیں آیا پچھو نہیں آیا میں ایک ہم اس کا کہلے یہ کہتا ہے کہ کچھا ہے انجان پکا ہویا انجان پکا ہویا اس لاغ خود سب ace usa اور اس لاغ خودس انا باہر ہے والمہ Vermشان اس برو مربا تعدFlap اور لوگ میں آپ جاتے ہیں بابا جی پھر دے لو سمیدی مار پہ گئی یا کےڑے مالک سے کے پھر کےڑے بان کے کے سوچیا سی کہ آپ ایڈیڈی دور جا کے زمینہ دے مالک بان جانے تباتے ہو جانے ساتھے میں آئی سے بڑی بڑے حران ہمیں شمید شاٹکے کھڑیا ہوں نے میڑی نہیں آئے بھی کوئی پتہ نہیں بھی جنی شاٹکے کے انہیں گا جا بہت ہے انہوں نے انہیں میڑی ہے کہ کاتھ میڑی ہے اور کاتھ ہی ہی ہوتھروں آئے ہیں نا ساڑھے گا ڈیویس آنوں میں نہیں میڑی انہوں نے نہیں میڑی ہے باقی ہے اب چلو اللہ کریں نا ہوتے لابگی ہوئے ہیں ہی ہی تو دعا کر رہے ہیں اے اوہ پائنٹ آجی جتھے آکے موکہ موک جاند آیا کھو ٹیل شروع ہو یاں دی آر ٹی کا جی ایڈا ہی ہے بابا جی جی ہاں جیetrہ ہی ہے جی ہے تیرہ شہاں ہوں نے جڑے ہوا دی آر ٹی رہا سے گا اے زمین جےرہ نے کوئی نہیں ہے ہاں نیڑا ہوں نے کھوڑ Usuallyピھر میں اسمارے کو دیاینی ہے زمین ہوں نے جیسے کی ازمین ہونا جیسے کی سردار کرم سنگھوں نے جیڑی ہوگی تے سکی سردار کرم سنگھوں نے جدی ہو کتے سکی اسردار کو دیا کو دیا ہے جو کتے سکی موسیقی 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 دیواراں بیلکل اپنی اصلی شکل دے بیچ موجود آج شکتان دے ڈاٹ میڑے ہوئے یا گاڈر آگاڈر بھی کسے بہت بہت زیادہ بہت وزنی گاڈر ہے اور ڈاٹ میڑے ہوئے یا تو انہوں سڑھا کامرامین دکھائے گا کہ یہ جڑھا سارا ہے تھے اپنی اصلی حال ہے جو سٹیشن جڑا سڑھا ہوتا نظر آرہا ہے آہاں لکھے آج کرائے نامیں بھی در جا دوم دو روپئیے پر یہاں سامنے ہیں گاڑا کون کے تھے دو روپئیاں بھی تنیاڑا نہیں ماندہ آہاں لکھا جی کوڑ سلیم شہی تین روپئیے کوڑ آبادان تین روپئیے پکانا چار روپئیے سرشمی روڈ پانچ روپئیے عباس پور جڑا فیصل آباد لگے پہنچاندہ چیر پئیے رسال پور ساتھ روپئیے سامنہ آباد آٹھ روپئیے فیصل آباد دے بھی آٹھ روپئیے توبا ٹیک سنگ ادھر میں جائیے تین روپئیے دبا آڑا کے چار اس طرح شورکوڑ دے ساتھ جڑا ہے جڑا ہاں لکھیا جی جڑا ہاں اے آٹھ روپئیے در خانہ نورپئیے اس طرح جانی آڑا دو روپئیے توبا ٹیک سنگ تے تین روپئیے درجہ دوم دے بج آپ جائے گیا ڈبا آڑا لکھیا جی ڈبا آڑا چار روپئیے پھر چٹیانا کیا ہے اندہ شورکوڑ دے کھُڑے پانچ روپئیے شورکوڑ آٹھ روپئیے جڑا ہاں آٹھ روپئیے جڈالا لکھیا جی جڈالا درخانہ نور پی عبدالحکیم کیارہنڈ پی یہ خانیار دے اوس ویلے پندرہنڈ پی یہ اوس وقت جی ملتان دے ویر پی ایک رایا سی گا دے لو ایک کیڑیاں سمیان دی گالا ہون ویر پی دے بیچ تسوالی پیدا نہیں ہندہ بھی کوئی نیانا مان جوے اے آمد لکھی ہے جی بھی کنے واج کے کنے منٹ دے جڑی گٹی جاندی ایسی دکنے واج کے کنے منٹ سے آنی ہے یہ سارا جڑا اس وقت دا ٹائلاند ویچ لکھائی کیتی ہوئی ہے جی آبی تو انہوں سی دکھانے ہیں ہیں یہ ٹکٹ کار ہندہ سی تو تو انہوں ٹکٹ لینی پیندیسی ٹکٹ لیا گیا اپنا پھر رکھے جڑے بھی مسافر سے جڑی بھی منزل دے جانا سی وہ اپنی منزل دے پہنچ دے چھوڑے جائے دن وہ آگے ایسی دکھانے ہیں جی تو انہوں کہ وہ رہتھے کڑی کڑی چیز سیاں دیکھو دروازیں سارے پٹ کے لے گئے چھتاں صرف یہ ہے کہ مضبوط کر کے انہوں کو پٹ نہیں ہوئی یا ڈاٹ سی گاڑا رہیٹا بڑا لیا نہیں ساکتے سی ورنہ اے بھی ساڑی کو ہم نے نہیں سی ایتھے چھڑنا ہے گا ہے دیکھو ایک چھوڑا جا کمرہ ہے ایدھر بھی ہے گاڑا رہا اور اوپر بھی اسی طرح ہی ڈاٹ میڑے ہوئے بے شاک کہ سٹیشنی شوٹی سی کی لیکن سہولتا جڑییاں وہ بلکل پوریاں سی ایک ایدھر کمرہ سی بلکل ایوی کمرہ مجود آجی اسی طرح ہے میرے خیال کسی وقت دیوے چیتھے آگر گیٹھی ہوڑی آئے تاکہ جی ڈی دی سردیاں سردی دی شدت کٹ کٹی جاوے آگ باڑ کے دے تھلے انگریز دی بڑی ہوئی چیز دیکھ لو جی آج سو سال بعد بھی بلکل اسے ترہاں اپنی اصلی حال دے بچ اٹھاں دے لو بلکل اسے ترہیں کائمہ سیمٹ اسے ترہیں لیکن جی ڈی آج کل ساڑے ہاتھ جی ٹھیکے دار جی ڈے بنا دےیا وہ چیزیں دی کوئی منعاد نہیں ہے گی ساڑے نہ جوڑے رہے ہو جی سی تو ان باقی چیزیں بھی دکھانے ہیں جی موسیقی جی اس پرانی بیٹھکے جی رو حسنا جی گھنڈہ سینگھونڈا نی بنا دی گھنڈہ سینگھونڈا رو پاک ایڈ کارے ہیں تو اندہلو بھی انیس سو سنتاڑی دو لیا کہ آج تاک پہیتر سال بنا دے موسیقی 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 انہوں نے بزرگاں دا ٹائم دا سکا ایک کرم سنگھ سانف گنڈا سنگھ انہوں نے کارسے کے جی ہو دا ہے حالات مطلب بنے ہیں وقت دی مار پہ گئی لیکنے آگے اثار آج بھی موجود دا پتہ لگ دا ہے دیکھ کے بھی جتوں لوگوں نے کچھے مکان ہوندے سی اس وقت بھی انہوں نے پکے مکان بنائے سی ڈاٹن آڑے اوہ برانڈیاں دی بچ دی ڈاٹ میڑے آباد دی بچ میں لگتا ہوں دے چیٹا لائیاں گئی اوپسورتی جیڑی ہے اس وقت دے لوکنی ہوئے گی آج بھی ہے ایک اپنا ایک اپنی اصلی شکل دی بچ ہے یہ چیز ہے موجود ہے اچھا ایتھے فاتک لگا سی جتھے بیریاں آہ گیٹ آہ گیٹ دا بھی دکھاؤ جی گیٹ ڈاڑی جیگا وہ پوری کی تیٹا لاغے پہلے ایتھے گیٹ ہوں دا سی چاک آہ دو کوڑے اندر درمیان گیٹ ہوں دا سی ایتھے انہی سپسن تاری تو پہلے پہلے رائی ایتھا مطلب ہے بیری بچ ہے ہاں جی ہاں